وَمَلَائِكَةَ هُمُنُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلا آل سيدنا ومولانا محمد وعالق وصنج تین مرتبہ کمام شورکائے کانفرنس مل کر عقدت و محبت سے بارگاہ بے کس پتہ میں دنوں دو سلام کا نظرانا با آوازیں بلند پیش کریں السلام علیہ السلام السلام علیکہ سلام علیکہ سلامعمال consul پھر پڑھئیے بارات بلد تیسری پرتبہ پھر پڑھئیے اسلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و سلم علیکہ و راہ آلیکہ و اصحابیکہ و ازواجیکہ یا حبیب اللہ صدرِ عالی قدر اور پاکستان میں نو کروڑ اہل سنت کے متفق علیہ دینی اور روحانی پیشوان سجادہ نشیم دربارِ عالیہ سیدیہ قاظمیہ امیرِ اہل سنت چادہ سین غزاری زمان حضرتِ قبلہ سید مزر سید قاظمی دامت برکاتِ عمالعالیہ عاشقِ رسالت باب انہاج میاں محمد عاصف بہبور نقشبندگی شرک پوری ہمارے بہت محبت لکانے والے بھائی جنابِ نالا فارس شہزار جگرگوشہ گوشل آزم سجادہ نشیم دربارِ عالیہ حضرتِ سیدنا سفی نواب رحمت اللہ مخبول سید محمد زہیر گلانی الحسنی والحسنی القادری ہمارے بہترہ بھائی جنابِ میاں ویس محمود میاں سوہیر محمود اور ہمارے فخرِ صحافت برادرام ملک محمد اکمل بین صاحب جنابِ حسن خان صاحب اور جتنے بھی میرے کرم پر ہاں تشریف لائے اللہ پر جنابِ میاں شکیرہ پر صاحب ہمارے بھائی جو ہماری ثقافت اور ملتان کی قدیم تحزیب کے غالباً آخرین امائندے ہیں جنابِ مذہر جنابِ وہ بھی مشریف فرمان ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے ہیں یہ میاں ویس محمود خان صاحب بہت سکھیوہ لے تشریف فرما ہے اور میں آج اس کامیاب پانفرنس کے لئے لیے یہ کتنے عصے سے ہو رہے ہیں جوالی جوالی انہوں نے فرمان کہا تو میں جب کے پڑھا لکھا نہیں تو خودو میں بھی انہوں نے تناسلیشن کر گیا جوالی سوی سالانہ فتید المثال ناک پانفرنس اس کی بنیادوں میں فاروق خان صلیدی کا لبنی شامل ہے دیوار کی ہر این پہ لکھا ہے میرا نام تعبیر مگر آپ سے برسوب ہوئی ہے میرے مرشد اور مرشد زادہ میرے بختوں جلوگر ہیں انہا جمیرہ مسافلہ بھی موجود ہیں آپ صاحب اللہ علیہ وسلم اور ارانہ اسامہ تاہر صاحب کسی کا نام رہ گیا تو معاف کریں گے پاک کی قصر حامد علی صاحب سے ارانہ کی دائیں سمت بیٹھے ہیں عبدالرعود روسی صاحب اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ تاہیرات وزرہ کرائی کے صدیقہ تشاہد پڑھے ہیں اور سیدنا علیہ وسلم کرم اللہ وجہ و کریم کی شامل پڑھے ہیں ہم اہل بیعت کے بھی حلام ہیں صحابہ کے بھی حلام ہیں نیشا کریں چونکہ ہم غیرم کی امناد پر پلنے والے لوگ نہیں ہیں ہم قرائے پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ یہ مومنوں کی محصر ہے مناسب کی مجلش نہیں میں آج کے دن بابا اینار خانان حاجی محمد نواز تسلیق کی روح کو اور ان کے لختے دگر جناب صاحب زادہ احمد نواز مرہون کو خراج تحسیق پیش کرتا ہوں آج ان کی روحیں یہاں موجود ہیں اور حمد علی صحیح صاحب کتنی خونصورتی سے یہ محصر چلا رہے تھے جناب حمد نواز صاحب حامد نواز وحید نواز یہ بچے کئی مہینوں سے اس اعتمام میں لگے ہوئے تھے میں آپ کو یقین بلادہ ہوں کہ میں دمی ٹوڑی تقریب نہیں کروں میں میزبانوں میں شامل ہوں اور کہیں کہ نادان فرنس سے اب تک ہم آپ کے شریح کے کار رہے ہیں ذرا اور ایک کون فرنس کی صدارت فرمائی کے بیرے موسیق گرانا بھی غزالی زمان راضی دوران امام اہل سکولت سیدی و مولائی اصحیدہ اصحید قازمی راہ پر کم لائے ہیں اور مجھے بابا اللہ خانان الحاج محمد نواز عصیم صاحب نے فرمایا تھا سریکن میں لالیاں جب کی بلا قازم سے ایک بھی نہ گئے تا والا کم بڑ گئے بہت سبا اللہ میرے مجھے تشریف لائے گئے آج انہی کے جانشید انہی کی صورت میں جلوہ دارے گئے سبا اللہ مظہر صحیح میں قازمی ہے مظہر صحیح مظہر صحیح قازمی ہے مظہر صحیح حضرت کے چہرے کو دیکھو تو خزاری زمان کی یاد تازہ ہوتی ہے سبا اللہ میں مختصر گفت کروں گا پرشی پر بیٹھا ہوں خیال کریں آپ لوگ پرشی پر بیٹھنے والوں کے اعتبار نہیں کرتے ہیں کرنا بھی نہیں چاہیے بگر میں یہ پرشی کو ممبر سمت کر بیٹھا ہوں ہم کنسی والے نہیں آئے تو کنسی ہیں بے شاٹ بے شاٹ اب آپ توجہ کیجئے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تمام جمال و کمال توجہ کیجئے تمام حسن و جمال اوج و اقبال اروج و کمال جاہ و جلال جود و نوال فضائل شمائل محاسن محامد اور موجِ ذات کا مازق آمینہ کے لار کی ذات کو بنا بڑھا ہے سمال اگر آپ بوڑ سکتے ہیں تو ضرور بولیں اور جو ڈھونگا ہے اس کے دیجے موافع کا ایمان ہے سمال اور جمال و کمال کا مازق آمینہ کے لار کو بنایا اور ذرا بار کرنا ہمارے دیکھئے مجھ سے بڑا سہم لے ہو حضرت مقدوم زادہ سید زادہ سید مصطفی قریشی سجادہ نشی زیبت سجادہ درمار خاجہ نبی بخش رحمت اللہ لے گئے آپ حضرت مقدوم محبوب آلمسائی کے لگتے جگہ حضور مالا اب بس تن منٹ توجہ بھی گئے ایک گھٹا چند منٹ چگہیں صدر چند بھی گئے اور جب آخری بار نہ ہوگا تو تو آخری ہی ہوگی دیکھئے ہمیں کتنی مضبوت دوشت بنا ہی حاصل ہے طاقت بلا دوشت بنا ہی حاصل ہے حضرت محترم سبجو جب میرے آقا با مولا مکہ اگر مکہ میں پیدا ہو تو مکہ افضل ہے اور قرآن میں فرمائے اسے کو بہاتل دلد وانتہ ہی جو بہاتل دلد میرے آقا باتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں فرماتا اللہ کو کیا فرمائے کسی زمین کی قسم فرمائے اسے کیا ضرورت ہے وہ فرماتا ہے لا اکسے وہ بہاتل بلد میں اس شہر کی قسم نہیں فرماتا اس لیے پیدا اس لیے کسم نہیں فرمائے کہ یہاں زمزم ہے اس لیے قسم نہیں فرمائے کہ یہاں سفاؤ بروا ہے اس لیے قسم نہیں فرمائے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم نہیں فرمائے کہ یہاں حجر قسمد ہے اور اے لوگو اس لیے بھی قسم نہیں فرمائے کہ یہاں بیت اللہ ہے محل قسم یہ ہے اے امنگلہ کوڈینگل بار وانتا ہی لوگ بہا زل پلد ہے مہمو تو انہیں شہر میں رہتے ہو اس میں بستے ہو اس میں چلتے ہو تو میرے حبیر جو شہر تیرے قدم تمہیں ہمیں اس کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس نے کون دردی کئی ٹیکس نہ لگا حالات ایسے ہیں کہ لوگ زیدنگی پر بہت کچھ ترجیح دے رہے ہیں آج محسوس والمین کے قومت کے سائل اللہ اس عذاب سے بچائے ہمارے دوست جت بھی رہیں اور مظاہریں بھی ہو اللہ اس گھومبہ دے بیضا سے لے کر گھومبہ دے خضرات تمام آسانوں کے سجد کے تو بارے مجھ کے آسان آمین 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 آقا مکہ میں پیدا ہوں تو مکہ افضل اور اگر یہ صرف تشریف لائیں جو وباؤں کا گھر جو بیماریوں کا مرکز وہاں تشریف لائیں تو آقا کے قدم لگے اس شہر کی مدی کو خاکش شفا بناتے سبحان اللہ اور آلہ حضرت عظیب البرکت مجدد دینوں اللہ پاک بانے تکبیس رسالت الیمان احمد رضا صاحب برینی رہو میں اپنے مجھ سے گرانے کے ساتھ یہ ہاتھ باندھ کر یہ جزارت کر رہا ہوں آگے تو ٹکے ٹکے کا ملدہ آلہ حضرت پر ترقیل کر آگے تو سبیل فروش اور بھکاؤ باندھ اور چنائے کے پٹو آلہ حضرت احمد رضا صاحب پر اتراز کرتے ہیں جس نے پڑھنے صغیر میں تمہیں پہچان جس نے تمہیں خانہ پر آتی جس نے تمہیں سیکھ آتی جس نے یہ خوبت بچائے وہ احمد رضا صاحب ہمارے امام ایک نعرہ میں جانا ہوں آپ جواب دیں سیزان احمد رضا صاحب سیزان احمد آلہ حضرت آلہ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا سن رضا صاحب کہتے کیا کہ نہ ہو آرہا جس بیمار کو سارے زمانے اٹھا لے جائے تھوڑی خان ان کے آس نہ دیں